وہ دوست اس کا سوال یہ تھا کہ ہم سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت بہت زیادہ پیار کرتے ہیں انسان کے ساتھ ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ پاک انسان کو دوزخ میں پھینکیں گے اللہ پاک انسان کو یعنی تکلیف میں جیسے بہت سارے انسان ایسے ہیں دنیا کے اندر جن کے اوپر مسائب تکالیف پریشانیاں بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے حالات نہیں بدل رہے تو کیا یہ ایک قسم کا ان کا امتحان ختم نہ ہونا کیا یہ محبت کے مترادف نہیں ہیں ایسا کرنے سے یہ تو نہیں ثابت ہوتا کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ حضرت انسان سے محبت کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بینو بلغو یسیرو بشیرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقا آدم من ربه کلماتا فتاب علیہ انہو ہوا التواب الرحیم صدقاللہ العظیم سورة البقرہ آیت نمبر سینٹیس ٹھلٹیس سیون فتلقا علقا کیا سکھا دیا دل میں بات کو ڈال دیا فتلقا آدم حضرت آدم علیہ علیہ نبینا علیہ السلام نے سیکھ لیا مِن رب بھی اپنے رب کی طرف سے کالیمات چند ایسے کالیمات فتاب علیہ جس کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے توبہ کی انہو بے شک کہ وہ یعنی اللہ تعالی ہو وہی ہے التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا الرحیم اور بڑا مہربان ہے محترم سامعین حضرت انسان کی تخلیق کا یہ سارا واقعہ چل رہا ہے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا بنایا گیا تخلیق کیا گیا اور پھر سارا پروٹوکول وغیرہ فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا اور پھر آگے جنت میں بیجا گیا اور پبندی لگائی گئی کہ یہ پھل نہیں کھانا پھر اس کے بعد جب غلطی ہو گئی اور دنیا میں بھیج دیا گیا تو جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ سلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ سلام اپنی غلطی کی معافی مانگنا چاہتے تھے لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ کن الفاظ کو ادا کریں کن الفاظ کو بولیں اور بول کر اپنے اللہ سے اپنے گناہ اپنی غلطی کی معافی مانگیں تو چند دن پہلے میں اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہ دوست اس کا سوال یہ تھا کہ ہم سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت بہت زیادہ پیار کرتے ہیں انسان کے ساتھ ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ پاک انسان کو دوزخ میں پھینکیں گے اللہ پاک انسان کو یعنی تکلیف میں جیسے بہت سارے انسان ایسے ہیں دنیا کے اندر جن کے اوپر مسائب تکالیف پریشانیاں بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے حالات نہیں بدل رہے تو کیا یہ ایک قسم کا ان کا امتحان ختم نہ ہونا کیا یہ محبت کے مترادف نہیں ہیں ایسا کرنے سے یہ تو نہیں ثابت ہوتا کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ حضرت انسان سے محبت کرتے ہیں تو میں نے ان کو سمجھانے کے لیے بہت ساری باتیں بتائی ہیں تو جب یہ آیت اس آیت کا جب میں یہ متعلقہ کر رہا تھا تو اس سے بھی پتا چلا کہ اللہ رب العزت حضرت انسان سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور اسی لیے جب اللہ رب العزت اپنے بندے کو پریشان دیکھتے ہیں تو پھر اللہ پاک ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بھی خود اللہ رب العزت اطا فرماتے ہیں جیسے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا حضرت آدم علیہ السلام نادم ہوئے اور پتا چلا کہ میں نے غلطی کر دی ہے تو وہ معافی مانگنا چاہ رہے ہیں لیکن الفاظ نہیں مل رہے تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو خود سے توبہ کے الفاظ سکھائے بتائے دل کے اندر القا کیا کہ اے آدم اگر معافی مانگنا چاہتے ہو اے آدم اگر اپنے کیے پر نادم ہو تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ غلطی ہوئی ہے تو پھر یوں بولو ربنا ولمنا انفسانا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو میرے محترم جیسے میں نے گزشتہ سبق کے اندر گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ بات کی تھی کہ قرآن پاک میں بہت سارے ایسے احکامات و واقعات موجود ہیں کہ جو کسی ایک مقام پر تو مختصر ہیں لیکن وہی واقعہ دوسرے مقام پر دوسری آیت میں دوسری جگہ پر دوسرے سپارے پر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے اب یہاں سورة البقرہ آیت نمبر سینتیس کے اندر اس واقعہ کا وہ کالیمات کا ذکر ہے لیکن وہ کالیمات کیا ہیں ان کا ذکر نہیں ہے لیکن سورة الاعراف کے اندر آیت نمبر انیس سے لے کر آیت نمبر تئیس تک یہ ساری باتیں وہاں پر موجود ہیں اور یہ الفاظ کے وہ الفاظ جن سے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ مانگی تھی وہ الفاظ بھی سورة الاعراف میں موجود ہیں ربنا اے ہمارے رب ظلمنا ہم نے خود پر بہت ظلم کیا ہے ظلمنا انفسانا انفسانا اپنے آپ پر ظلمنا ہم نے ظلم کیا ہے انفسانا خود پر اپنی جانوں پر اپنے آپ پر وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اے اللہ اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا وَتَرْحَمْنَا اور اگر تُو نے ہم پر رحم نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پھر تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے پھر تو ہماری تباہی و بربادی میں کوئی شک نہیں ہے ہم سارے کے سارے خسارے والے ہو جائیں گے تو ان الفاظ کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی درخواست کی توبہ مانگی تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی یہاں پر ہمارے لئے ایک بات یہ بتائی جاری ہے سیکھنے کا سیکھ ہمیں یہاں سے یہ مل رہی ہے کہ جب انسان کو اپنی غلطی کا پتہ چل جائے غلطی انسان کو محسوس ہو جائے اور اب انسان معافی مانگنا چاہے تو اس کے لئے الفاظ مخصوص تو نہیں ہیں کہ انہی الفاظ کے ساتھ اللہ سالہ سے معافی مانگنی چاہیے ہاں دل کے اندر ندامت ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا مسمم پکا ارادہ ہو تو پھر جب بھی جن بھی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو وہ توبتن نسوحہ ہی بنے گی لیکن اگر ان الفاظ کے ساتھ کہ جو الفاظ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی اور اس کائنات کے سب سے پہلے فرد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سکھلائے اگر ان الفاظ کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی امید ہے کہ اللہ پاک ہماری توبہ کو جلدی قبول فرمائیں گے تو محترم سامعین کرام اگر ہم سے کوئی غلطی کوئی سرزش کوئی گناہ کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں فوراں سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینی چاہیے معافی مانگ لینی چاہیے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے موسیقی